ہر سوال نکو بیش کنگیو علاق کے ساتھ اللہ سے حاضر ہے تو ابھی تو ایسا ہے کہ فیلات میں گیا ہوتا تھوڑے کام سے تو ابھی پاپچ پا جارے کام پر دیکھتے ہیں ہنی یہ آیا کہ ہی آیا تو پھر اتب جارے سکتے ہیں ہنی دیکھتے ہیں میں تھوڑے کام سے گیا اور دھوک ہی اتنی سب دھوک تھی کہ بہت بورا ہاتھ ہو گیا میرا تو ابھی میں فریش ہو کر رہا ہم تو سکتے ہیں کام پر تو دوستو کام پر پہنچ چکے ہیں یہ ہنی اس ساتھ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کل میں جیسے اس کے نکال چل 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 نکال کل پاکستان کو جتا دیا نسیم شاہ کے دو چکوں نے تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریبا تقریبا مکمل ہو چکی اب اس کے پلے لگیں گے تو دوستو میں ابھی کام سے نکال آئے ہوں کیونکہ ہمارے زمینوں کے بچھ مسلے چہنے جو گھر بنے ہوئے جو ہم لوگ گھر پروٹ وغیرے گئے تو ابھی اس قصے کے لئے میں جانا پڑا ہے چاچو جی نے پلایا ہے تو ابھی چلتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کیا میٹنگ ہو رہی ہے تو آنی بھائی آئے ہیں انہوں نے تکلیف کی میرے لئے یہ آنی بھائی بھی آئے ہیں تو پیٹرول کے لئے میرا پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو دلوانا چاہیے تھا نا تو پیسے تو نہیں دیتا نا تو بھائی تو لے کے جاتا نا تو سیڈ بندہ ہے پوچھتا نہیں ہے تو بولتا تو صحیح بس کیسے بول ہوں ابھی تو سیڈ بندہ ہے ابھی تو سیڈ بندہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایرانی پیٹرول ڈالوائے ہیں تو ہمارے کوئٹہ میں ایرانی پیٹرول بات چلتا ہے اسی طرح ہے؟ ہاں سستا ہے سستا ہے 20-30 روپے چلتا ہے بس اور بے شکا بے شکا بے شکا بے شکا بے شکا دیکھا آپ نے اللہ پروائی کے نتیجہ ہے دوستو آپ کے ساتھ روپے پہنچ چکے ہیں گھر تو ہنی بھائی کی مدر سے پیٹرول ہوں گیا ابھی آ چکے ہیں اکھاوالی کے کبھے اب ہی چھٹک کریں ہنی بھائی بھی روانہ وانکے کیسے ہنی بھائی؟ جی بھائی؟ گھر کی طرف روانگی آپ ہی؟ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں تو ابھی تعلیم آلے کر کے جاؤ رہو آپ یہی بیٹھے رہو سڑتے رہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آخر کل پاکستان کو جدائی دیا دعائیں دعائیں آپ گائش نے بھی دعائیں دیا تو بلوگ میں اپلوٹ کیا وہ والا وہ گیارہ تاریخ کا اپلوڈ ہو گیا جب پاکستان اور سیلنکا کا میچ ہوگا تو ابھی چلتے ہیں گھر باقی گھر جا کے آپ کو سوکیاں دیکھائیں ڈے تو گائز میں گیا تھا جیسے پتہ ہیں بہت ادھر ایسے مدب کے باتیں ہماتے ہوئی جو بتائی بھی نہیں جا سکتی فیلال جب عمل ہوگا پھر دیکھا جائے گا تو ریمان ساتھ اس فیم سے کوششیں کریں کہ ایکس بوکس کو نیٹ کے ساتھ کنیک کر دیا جائے لیکن پتہ نہیں کیسے ہوگا وہ تو ابھی ٹرائیں کر رہے ہیں ٹرائیں کریں گے ٹرائیں کریں ہاں بھائی نہیں ہی پتہ نہیں دیکھ سکتے ہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہے یہ بہت ہے ایکس بوکس چلا رہے ہیں ایکس بوکس چلا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نہیں سلائیڈ شو موبائل کنیکٹ ہوگے ہیں ٹرہ ٹھیک ہے ہاں میں نے سلائیڈ شو ہاں میں نے سلائیڈ شو چلا رہے ہیں ایکس بوکس چلا رہے ہیں ایکس بوکس چلا رہے ہیں ہاں تو کوشش کرتے ہیں پھر بھی ایک بار ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ میں ابھی ٹرائی کروں گا وہ ایک بات ہے ٹرہ چیز کی تھی تو دوستو میں نے روٹی کھا لیا ہے یہ روٹی کھا نہیں رہے کیوں کیوں یہاں 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 نہیں یہاں یہاں کیوں نہیں کھا رہے ہیں روٹی کیوں نہیں کھا رہے ہیں کھاؤ روٹی تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ تاہماں نے میرے سمار کھائی تاپ کی تو ایسا ہے کہ کل والا بلوگ میں تھوڑا اس کا اینڈ نہیں کر سکا کیونکہ میں لائٹ چلی گئی تھی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے موبائل بھی چارج نہیں تھا کیونکہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوئے جب لائٹ نہیں ہوتی تب ہی میں بلوگ اینڈ کر دیتا ہوں لیکن موبائل چارج نہیں تھا اس وجہ سے اینڈ نہیں کر سکتا اور کچھ یہ بات تھی کہ ہم لوگ کچھ جنہوں سے دشترہ پہ جس کی وجہ سے میں بلوگ صحیح طرح بنانی سکتا ہوں کیونکہ آپ لوگ نے بھی نوٹ کیا ہو گیا تو اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں جو ایکٹویٹی ہوتے رہے جو فان ہوتا رہے آپ لوگ دکھاتا رہا ہوں لیکن گھر کے کچھ ایسے معاملات ہیں مطلب کہ فلال سیٹین وغیرہ شریع اور کام وغیرہ آپ کا بھی تھوڑا بڑھن ہے تو اس وجہ سے بلوگ صحیح نہیں ہوا رہا ہے برد میری پوری کوشش میں جس حد تک کر سکا تو حد تک کروں گا اور بہترین بلوگ آپ لوگ کے لئے لاتا رہوں گا پس یہ آپ تھوڑا مجھے موقع دیں تھوڑا میری مجبوری بھی سمجھ لیں اور اپنا سپورٹ مجھے دیتا رہا ہے یہی سپورٹ آپ لوگ کا ملتا ہے جس کی وجہ سے میں بلوگین کرتا ہوں ویڈیوز بناتا ہوں میں رحمان ہم لوگ مل کے آپ لوگ کو انجوائے کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ آپ لوگ کے لئے لے کر آتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہر ویڈیو دوسری ویڈیو سے اچھی ہونی چاہیے تو کافی لوگ نے مجھے یہ بولا ہے کہ آج کل بلوگ میں گالی گلوچ جیسے اکثر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کچھ بلوگر ہیں ان کا نام میں نہیں بلوں گا پاکستانی بھی اور دوسرے بھی انڈیا وغیرہ وہ گالی گلوچ کرتے ہیں تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ گالی گلوچ کروں اور گلوگ میں گالی گلوچ ڈالوں کیونکہ میرے زیادہ تر لوگ جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر فہمدی ہوتی بعض وقت ایسا ہوتے ہیں جیسے گالیاں انسانوں کی تکیا کلام بنی ہوتی تو اس وجہ سے کبھی کبار اگر میں اسے گالی نکل بھی جاتی تو میں اس کو کار دیتا ہوں اکثر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ویڈیو چڑھیں بیچ میں سے خائب ہو گیا وہ اکثر ہنی کو جب میں ہنی کے ساتھ فن کر رہا تو مزاق کر رہا تو اس طرح گالی نکل جاتی لیکن کنٹرول کرتا ہوں کہ گالی نہ نکلے تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ میرا بیلوگ اچھا لگا ہوگا تو یہ رحمان کی آواز نہیں اس طرح کی پاگلوں لی آوازیں نکالتا رہتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ میرا بیلوگ اچھا لگا ہوگا کمنٹ کر کے بتایا دیا کرو اور لائک کیا کر پنجزی مت کیا کرو اور اگر آپ میرے چینل پر ہیں تو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن متبات ہو تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچاکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے